عبصر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے خلاف گزود دو منصوبے عبصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے کیوں مشرقین کے خلاف عبصر صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبے اختیار کیے کیونکہ مشرقین کی طرح سے بارہاں ایک قسم کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی بھی مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں لہتک کہ مجھے ایک بخوادی مسلمی حدیث یاد آتی ہے کہ اچانک مدینہ میں ایک افواسی اڑی کہ کوئی ہے جو مدینہ پر حملہ کر رہا ہے یہ حملہ کرنا چاہتا ہے عبصر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا کھڑا تھا بغیر زین کا عبصر صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر سوار ہوئے فوراں مدینہ کا ایک چکر لگایا اور آگے لوگوں میں پاس اور کہا کہ لوگوں گھبراؤں نہیں پریشان نہ ہو یہ تو ایک بات تھی یہ تو ایک افواہ تھی اصل میں کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے دشمن نہیں ہے یہ حدیث صحابہ کرام نے محدث نے مولانے عبصر صلی اللہ علیہ وسلم کی جرعت عبصر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں ہمت طاقت اور عبصر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسارت قوت طاقت کو بتلانے کے لیے حدیث بیان کی کہ عبصر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے گھوڑے پر مدینہ کا پورا چکل آگے اور مسلمانوں کو اتمنان دلائے کے کوئی دشمنہ عملہ نہیں کر رہا ہے تو اس قسم کی افواہیں انہیں قسم میں ڈر اور خوف مسلمانوں پر رہتا تھا اس کو بھی دور کنا ضروری تھا فعصر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشریف کی خلاف دو قسم کے منصوبیں اختیار کیے پہلا منصوبہ یہ ہے کہ مکہ سے شام کو جانے والی جو شہرہ ہے اس شہرہ پر واقع جتنے قبائل ہے ان سے حلیفانہ دوستانہ تعلقات روابط کیے جائے اور ان سے اہد و پائمان کیا جائے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تم ہم سے جنگ مت کرنا اور اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم پر اگر کوئی حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دے دینا پہلا قابل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور کئیوں قبائل صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیفانہ اہد لیا حلیفانہ تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرکار کر لیے دوستانہ تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرکار کی پہلا مرسو پر دوسرا مرسو پر دوسرا مرسو پر یہ کیا کہ اس شہرہ پر جو مکہ سے مدینہ کے مکہ سے شام کے درمیان جو شہرہ تھی آئیوے تھا اس پر حلیفانہ گشتی دستے بھیجا کرتے تھے بار بار گشتی دستے یعنی فوجی محمد صحابہ کے فوجی ٹکڑے بار اور شہرہ پر بھیجا کرتے تھا کہ کوئی کافلہ آتا جاتا ہو تو اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرقوں کی جو اکنامی ہیں ان کی جو معیشت ہیں اس کو کمزور کیا جائے اگر تجارتی اعتبار سے یہ پھلے پھولے نہیں تو یہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے اور اگر مسلمانوں کا یہ درنا خوف رہا کہ یہ ہمیں تجارت کرنے نہیں دیں گے ہمارے جو کافلے آئیں گے یہ لوٹ لیا جائیں گے ہم پر حملہ کیا جائیں گے ویسے وہ زمانے میں ایک عام بات تھی اگر کوئی کافلہ جاتا تو لوٹ لیا جاتا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے پہلے آیتیں نازل کر کے اللہ نے اس بات کی زیادت دے دی کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو غزتل غزبدر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور غزبہ دل عشرہ سے پہلے جتنے بھی چھوڑے چھوڑے صدیعہ اور غزبہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ اب چونکہ تم پر ظلم ہو آئے تو اللہ گرامے لڑ سکتے ہو قتال کر سکتے ہو جہاد کر سکتے ہو اس وجہ سے بھی مشرقین کا جو قافلہ تھا اس کو دھر دھوچنا ضروری تھا اس پر حملہ کا ضروری تھا تاکہ انہوں کو لوٹا جائے ان کا جو مال امان غلیمت کے طور پر لیا جائے ان کی معیشہ اور ان کی اکرنامی کو کمزور کیا جائے یہ دو منسوں میں